اسلام علیکم ناظرین سلامی ٹی وی کے ٹاپ ففٹین نیوز میں میں عظیر خان آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں سترہ ڈسمبر دوہزار تیویس چاند کے حساب سے آج تین جماعت استانی چودہ سو پینتالیس ہجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب اسرائیل کا آپریشن ختم ہونے کے بعد ہی ارغمالیوں کی رہائی پر بات ہوگی حماس نے کہا غزہ میں کیمرائمن کی علاقت کا معاملہ آئی سی سی کو سونکنے کا فیصلہ الجزیرہ غزہ میں امریکی ایجنسی فور انٹرنیشنل ڈولپنٹ کے ٹھیکے دار کی موت بائیڈن سے اسرائیل پر دباہ بڑھانے کا مطالبہ فرانسے برطانیہ پہنچنے کی کوشش تاریکی نے وطن کی کشتی ڈوب گئی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اسرائیلی موویوں کی ہلاکت کے خلاف اسرائیل میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کتاہی پر موڈی نے کہا یہ واقعہ تشویشناک ہے معاملے کی گہرہیوں میں جانا ضروری ہے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کوتائی کے شیٹا ملزیم مہش کماوت بھی گرفتار پولیس نے ملک کے معروف سنتکار اور ٹاٹا گروپ کے چھیر میں رٹن ٹاٹا کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے شخص کو ڈھون نکالا ہے ممبئی انڈینز نے ہاردک پانڈیا کو بنایا کپتان لیں گے روحی شرما کی جگہ چودہ ڈیسمبر کو بولیوٹ اداکار شریعہ تلپڑے کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرائے گیا ڈاکٹر نے آدھاکار کی انجیو پلاسٹی کی کامیاب سرجیری کی اسمبلی میں ریون ترڈی اور کٹی آر کے درمیان نوک جھونک تلنگانہ میں رات کے درجہ حرارت میں کمی سردی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے چیف منشٹر ریون ترڈی جس طرح تیز طرف ایسلا کر رہے ہیں اس نے سیاسی و عوامی حلقوں میں حلچل مچا دی ہے حیرت کی لہر دوڑا دی ہے ان کی تیز طرح سرگرمیوں اور عوامی حق میں لیے جا رہے ہیں فیصلوں نے دوہزار ایک کی فلم نائک دی ریل ہیرو کی یاد تازہ کر دی ہے بی آر اس کا بی جی بی کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہوگا عبداللہ سوہل کا بیان ہائیدر آباد ائرپورٹ فائی کے رن سہیکڑو افراد کی ہوئی شرکت تو ناظرین اگرام یہ تھی سلامی ٹی کی ٹاپ ففٹین نیوٹ دیجئے آپ کے دوست عظر خان کو اجازت اللہ حافظ